تلمبہ کی بھیڑ یہ شہر ویران کس کا تھا؟ کون کون لوگ تھے؟ کتنے طاقتور تھے؟ کتنے رحم دل تھے؟ رہتل بیتل کیا تھی؟ نشست و برخواست کیسے ہوا کرتی تھی؟ کوئی کچھ نہیں جانتا کوئی کچھ نہیں کہا سکتا اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسا شہر جو حضرت نو علیہ السلام سے بھی پہلے آباد تھا لاہور سے تقریباً دو سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر خانے وال کے علاقے میں تلمبہ شہر آباد ہے آباد شہر تلمبہ سے کچھ فاصلے پر پرانا تلمبہ ہے جسے مقامی زبان میں بھڑ کہا جاتا ہے اس شہر بے آب و گیاں بارے کہا جاتا ہے کہ یہ اجڑا شہر چھ ہزار سال پہلے بھی آباد تھا یہ نہاں زرخیز اور قدرتی نعمتوں سے مالا مال تھا جو بھی بیرونی حملہ آور ملتان کو فتح کرنے آتا پہلے تلمبہ پر قبضہ جماتا اور پھر ملتان کو زیر کرنے کی ساری سازش یہاں کی جاتی یہاں سے مخبر ملتان جاتے خبریں لاتے اور پھر مناسب وقت پر ملتان پر چڑھائی کی جاتی تاریخ دان حکم چند تاریخ ملتان میں لکھتا ہے کہ اہد نوم تلمبہ ہستا بستا خوشحال علاقہ تھا اس پرانے وقت میں کشیب بادشاہ یہاں پر حکمران تھا نہایت ظالم اور پتھر دل تھا اس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی حیثیت نہ تھی یہ بات اسلام قیامت سے دو ہزار سال پہلے کی ہے پھر یہاں کے باسیوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے برمہ کے حکم پر نرسنگ اوتار نے کشیب کو شکست دے کر مار ڈالا اور پھر پرہار نے تلمبہ پر حکومت کی پرہار ایک نہایت رحمد البادشاہ تھا اور خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتا تھا پھر پرہار کے بیٹے کمب نے اس شہر کا نام کمبھا رکھا السلام علیکم میرے عزیزوں محفت خارفی پیانے پاکستان کے قدیم ترین شہر تلمبہ سے اور یہاں کے مقامی زبان میں اس کو بھڑ کہتے ہیں آج میں ایسی جگہ پر آپ کو لے کر آیا ہوں لاہور سے ہم چلے تقریباً ساڑھے چار پانچ گھنٹے کا سفر تیہ کیا اور یہاں پہنچے اور اسلاقے کا نام ہے بھڑ یہ وہ شہر ہے جو حضرت نو علیہ السلام سے بھی پہلے آباد تھا اور اب حوادی سے زمانہ نے اور وقت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا قدیم شہر جو برباد ہو چکا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے اس کی تاریخ ہے وہ بھی بیان کریں گے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں تلمبہ کی بھیڑ فیرون مصر سیساترس جو کہ نہایت جابر حکمران تھا اس علاقے کو دیکھنے اور فتح کرنے کی غرص سے قبل مسیح میں یہاں آیا کیونکہ یہاں اس وقت کی سب سے عالی درجے کی درسگاہیں تھی جہاں علم طب علوم باطنی علوم فلکی اور عداد کا علم اپنے عروج پر تھا کہتے ہیں فیرون مصر سیساترس نے ان تمام علوم کو پہلے اپنے لوگوں کو سکھایا اور پھر یہاں پر موجود تمام کتابوں کو جلا ڈالا اور ان علوم کے ماہر اسازہ کو آگ لگا دی تاکہ کوئی اور قوم ان علوم تک رسائی حاصل نہ کر سکے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر مٹی کے بنے ہوئے ٹوٹے ہوئے برطنوں کی ٹھیکری ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ ہیں یہ سارے دیکھیں یہاں ہیں یہ ٹھیکری ہیں ٹوٹی ہوئی اس کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک وبا پھیلی تھی اور اس وبا کے پھیلنے کے بعد جو برطن بنایا جاتے تھے اس میں صرف ایک شخص ایک دفعہ یا ایک شخص اپنی زندگی میں اپنے برطن میں پانی پیتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ دیا جاتا تھا یا شاید ایک برطن میں ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا جاتا تھا اس لئے یہاں پر آپ دیکھیں بہت ساری اوپر تک اینٹیں تو ہیں جو کہ پنجاب کی پہچان ہے کیونکہ پکی اینٹ جو ہے بھٹے کی اینٹ یہ پنجاب کی پہچان ہے اور ہمیں ہڑپا میں بھی یہ ملتی ہے اور یہ آپ دیکھیں اوپر تک یہاں ٹوٹے ہوئے گھڑے یا ٹوٹے ہوئے پیالے ٹوٹی ہوئی ہانڈیوں کی باقیات یہاں پر موجود ہیں اور اس صرف مجھے اینٹیں نظر آئیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر باقیات ہیں یہ دیکھیں یہ 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 یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ اینٹیں ہیں جس طرح یہاں پر محل تھا اور کہا یہ جاتا ہے یہاں پر قلعہ تھا اور صدیوں پہلے وہ تباہ ہو گیا اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر رگ وید ہندووں کی ایک بہت مشہور ان کی دھرم کی کتاب ہے رگ وید کہا ہی جاتا ہے کہ راوی کے اس کنارے پر بیٹھ کے بھیڑ میں اس پرانے تلمبہ شہر میں وہ کتاب لکھی گئی تھی اور آئیں اس کے اور اوپر چلتے ہیں دوستو میں یہاں بھیڑ کے جس مقام اونچے مقام پر آ سکتا تھا وہاں آ گیا ہوں اور دیکھیں پیچھے دور تک شہر ہے وہ سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ شہر کیونکہ اب لوگوں نے بھیڑ کو گرا کر یہاں پر آبادیاں کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ریڈیس بہت بڑا ہے اور وہ دیکھیں کہاں تک یہ شہر پھیلا ہوا ہے آئیں اس طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ اس طرف کیا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سکندر آزم جب راجہ پورس سے جنگ لڑنے کے بعد کہا تو یہ جاتا ہے کہ راجہ پورس وہ جنگ ہار گیا تھا اور پھر راجہ پورس سے سکندر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو پورس نے کہا کہ وہی سلوک جو شہنشاہ شہنشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور پھر اتنی ساری تیس پینتیس چالیس زار کی قتل و غارت کے بعد سکندر نے اس کی حکومت واپس کر دی ایسا کہا جاتا ہے تاریخ میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جتنی میری سٹڈیز ہیں کہ راجہ پورس سے سکندر مار کھا گیا ہے کیونکہ اتنے قتل و غارت کے بعد کون کسی کی سلطنت واپس کرتا ہے لیکن پھر خیر آگے چلتے تو پھر وہ جب وہاں سے نکلا اور وہ گیا سانگلہ ہل کے علاقے میں وہاں سے سانگلہ جو قبائل تھے وہاں سے بھی اس کو بڑی کوٹ پڑی تھی اور سانگلہ قبائل ہار گیا اور اس کے بعد جب وہ گیا ملتان فتح کرنے کے لیے تو سکندر نے اس جگہ پر سٹے کیا تھا یہاں پر اس نے بہت تباہی لگائی تھی اور یہاں کے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا تھا ملتان کی طرف اور ویسے بھی تلمبہ کی تلمبہ کا یہ شہر وہ جگہ تھا کہ جب بھی ہزاروں سال پہلے حملہ آور آتے تھے تو وہ یہاں پر آ کر سٹے کرتے تھے تازہ دم ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ آگے ملتان فتح کرنے چلے جاتے تھے ملتانیہ تو بڑا مہنگا سٹاپ پہندہ سی اب اوپر دیکھیں وہ اگر آپ دکھا سکیں وہ دیکھیں شہر کی باقیات وہاں بھی نظر آ رہی ہیں وہ ایٹے ہیں یا ٹائلیں ہیں جو بھی ہیں سرخ رنگ کی وہ نظر آ رہی ہیں اور اس شہر کی ایک بڑی تاریخ ہے کہتے ہیں یہاں پر ایک کلاہ بھی تھا جو اب باقی نہیں رہا لیکن مجھے کسی نے بتایا یہاں اس کی کوئی دیوار شوار ہے اگر وہ مجھے مل گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا لیکن یہ تلمبہ شہر اب پورا کا پورا تباہ برباد ہو چکا ہے اور ہڑپا میں کام ہوا اور ہو بھی رہا ہے موجود آڑوں میں کام ہوا اور ہو بھی رہا ہے لیکن میرا خیال ہے ضرورت ہے اس تباہ شدہ حال تباہ شدہ شہر تلمبہ میں کام کرنے کی اور میرا خیال ہے کہ یہاں بڑی جلدی کوئی کام شروع گا اور پھر یہاں کی ایک بڑی تاریخ نکلے گی آئیں اس طرف چلتے ہیں ایک رومانوی کہانی راجہ تلمان اور رانی امبا کے نام سے تلمبہ کا نام رکھا گیا تلمان اور رانی امبا کی کہانی بھی ہی رانجہ لیلہ مجنو شیری فرات کی طرح ادھورِ عشق اور محبت کی داستان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے یہاں کے گائک ان کے گیت گایا کرتے تھے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہی رانجہ جیسی ساری کہانیاں تلمان اور امبا کی لف سٹوری میں سے اخص کی گئی ہیں راجہ تلمان کا عظیم محل بھی اسی بھیڑ میں کہیں غرق ہو گیا جو دنیا کے نہایت خوبصورت محلوں میں سے ایک تھا مگر اب صرف اس کا ذکر ہی ملتا ہے اس شہرِ ویران کے بارے میں ایک کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تھا زمین پر طفانِ نوح آیا تھا تو اس وقت یہ شہر ڈوب گیا تھا دوسری کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر ایک بڑا ہی شکیق القلب اور ظالم راجہ کا راج تھا اور اس کو اپنے ایک پیادے کی ایک فوجی کی بیوی پسند آگئی اور اس نے اس کو ہتیانی کی کوشش کی جب وہ ناکام رہا اور وہ جو خاتون تھی جس پر اس کا دل آیا تھا وہ بھاگ کر اس علاقے پر آگئی تھی اور اس جگہ پر پرٹیکلر جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر اس بادشاہ نے اس کی اسمت دری کی تھی اور پھر اس نے لڑکی نے اس کو بدوا دی اور بدوا دینے کے بعد وہ اس نے خودکشی کر لی تھی اور کہتے جی اس کی بدوا کے نتیجے میں یہ علاقہ یہ شہر الٹ گیا ایک تیسری کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ دریہ راوی اس کے قریب جنوب میں بیٹا تھا اور اس کے بعد جب وہ اس نے اپنا رخ بدلا تو پھر اس اس شہر کو تباہ کرتا ہوا وہ آگے کی طرف چلا گیا اس نے اپنا رخ بدل لیا اور جہاں اب بیٹا ہے اس جانب چلا گیا تو اس علاقے کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں لیکن کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ اللہ جانتا ہے مگر یہ علاقہ یہاں پر ہے اور یہاں پر آثار موجود ہیں اگر آثار قدیمہ یہ کام کرے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ معلومات اس علاقے کے حوالے سے مل سکتی ہیں تلمبہ کے حوالے سے یہ میں آپ کو دکھاتے ہو دیوار بڑی مشکل میں یہاں تک چڑھ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے ادر یہ اثار موجود ہیں اور جیسے یہ کوئی دیوار تھی اور پھر حوادی سے زمانہ نے اس کو گلا دیا یا یہ ڈھہ گئی لیکن اس میں یہ دیکھیں یہ اثار موجود ہیں باقیات موجود ہیں اور اگر اس طرف آئیں تو میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بڑا ہیں اس کے اندر سراخ بھی ہوئے ہیں یقیناً یہاں کوئی مخلوقات بھی رہتی ہوں گی کوئی صاحب کوئی نیولہ کوئی اس طرح کی چیزیں یہاں سے اوپر چلیں مجھے وہاں دور دکھائی دے رہا کچھ باقیات تو اگر یہاں قلعہ تھا تو یقیناً یہاں پر قلعے کی باقیات بھی ہوں گی تھوڑا سا خطرناک ہے اس طرف دیکھیں لیکن آپ کے لئے اور میں اس کی دوسری جانب بھیڑ کی اور زیادہ اچائی پر آگیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ لگتا ہے کہ کبھی یہاں پانی تھا اور وہ اس سے ٹکرایا کرتا تھا اور اس پانی نے اس حصے کو کاٹ دیا ہے جس طرح ہم کراچی کے سمدر پر جاتے ہیں اور ہمیں وہاں کٹی ہوئی چٹانے نظر آتی ہیں تو ایسا ہی کچھ منظر اگر ہم اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ منظر تھا اور یہ میرے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ وہ سامنے کوئی غارسہ ہے آئی ڈانڈ نو اس میں کیا ہے لیکن اس طرح اگر آپ دیکھیں تو بھیڑ کو صاف کر کے لوگوں نے اپنی رہائشی اختیار کر لی ہیں دور آپ کو وہ نیچے گوئے لگے ہوئے تھاپیاں نظر آ رہی ہیں اس گوئے کو سکا کر اندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس رب بھی دیکھیں یہ اور وہ دور تک پھیلے ہوئے یہ شہر کے اثار ہیں اور اس رب بھی ہیں یہ دیکھئے طلمبہ کا یہ علاقہ جو باوجود تباہ ہو گیا جہاں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر مولانا تارک جمیل صاحب بھی رہتے ہیں لیکن وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کیونکہ ہزاروں سال پہلے تباہ ہوا تھا تو کوئی نہیں جانتا یہاں کون لوگ تھے ان کا رہن سین کیسا تھا جنگجو تھے یا نہیں تھے کیونکہ یہاں سے کوئی بھالے اور پتھر کا یا سنگوں کا بنا ہوا جنگی سمان بھی نہیں ملا اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر کتنی عبادی تھی اور وہ لوگ کہاں گئے مطلب ایک شہر تباہ ہو گیا اس کے اثار موجود ہیں لیکن وہاں کون رہتا تھا کوئی نہیں جانتا ایک بات یہاں مشہور ہے شاید سب ویران جگہوں پہ ایسی باتیں مشہور ہوتے ہیں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے اور یہاں پر کچھ آسیب زدہ علاقہ ہے یہ اور یہاں پر کچھ ایسی آوازے رات کو سننے میں آتی ہیں جس سے ارد گرد گاؤں کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور ایک صاحب وہاں بھی بتا رہے تھے کہ جیو دے لگردادے نے ایتھے ایک چڑیل نوں کٹ کے تیتھے دباوی دیتا سی اس طرح کی باتیں یہاں سننے میں آتی ہیں لیکن دوستوں میں آپ کو بتاؤں میں اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا اور چونکہ میں کسی مخلوق کو تنگ نہیں کرتا تو جنات مجھے تنگ نہیں کریں گے تو اس طرح کی مت اس طرح کی کہانیاں یہاں پر سکالہ تھا پھر کمبہ ہو گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عامت سے تقریباً چار سو سال پہلے مہاتمہ گوتم بودھ یہاں پر آیا تھا سکندر یونانی تین سو سال قبل مسیح یہاں آیا تھا محمد بن قاسم محمود غزنوی شہبود دین غوری امیر تیمور لنگ مغل مہاراجہ رنجیس سنگھ اور انگریزوں سمیس سب نے باری باری اسے فتح کیا کیا گزرتی ہوگی یہاں کے باسیوں پر کتنی ماہوں کے لال مرے ہوں گے کتنی سوہاگنے بیوہ ہوئی ہوں گی کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے مگر یہ گیم آف تھرون یہ راج نیتی کے کھلاڑی بڑے بے رحم ہوتے ہیں اپنی مسنت بچانے کے لیے انسانوں کو بھلی چڑھاتے رہے مگر آج نہ یہاں ان کے نام کی کوئی تختی لگی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نام لیوہ باقی ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب جگہ ہے یہاں پر ٹائلیں ہیں لیکن ٹائلوں کا سائز بہت بڑا ہے مطبع سل کی طرح کی بڑی بڑی لمبی ٹائلیں جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں تو یہ تقریباً ڈھائی فٹ چوڑی اور ساڑھے تین تین فٹ لمبی ٹائلیں ہیں جو کہ یہ باقی آدمی سے نکلیں اور یہ صاحب نظر آ رہا ہے یا کھدائی کی گئی ہے کسی نے ہو سکتا ہے سارے قدیمہ نے کی ہوئی یا مقامی لوگوں نے کی ہوئی یہ میرے پیچھے میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کبھی حضرت انسان رہا کرتا تھا ان میں بھی غرور ہوگا ان میں بھی تکبر ہوگا یہ بھی غصہ کرتے ہوں گے یہ بھی بندوں کو مارتے ہوں گے سب چلے گئے باقی پھر وہ ہی رہا اس اللہ کا نام جو عزل سے ہے اور ابتک رہے گا میرے دائیں جانی باپ دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے جیسے وہ سورج غروب ہو رہا ہے ویسے ہی ان لوگوں کا بھی سورج غروب ہو گیا یہ شہر ویران کس کا تھا کون کون لوگ تھے کتنے طاقتور تھے کتنے رحم دل تھے رہتل بیتل کیا آتی نشست و برخواست کیسے ہوا کرتی تھی کوئی کچھ نہیں جانتا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا سب کے سب ٹیوے بازی ہیں سب کے سب اندازیں ہیں اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی آپ کو کیسی لگی مجھے کمرس باکس میں ضرور بتائیے گا افتخار افیق و تلمبہ کے اجڑے شہر سے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ